بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوبل تاریخ بارٹ پوائنٹ آف یو فیس بک اور یوٹیوب چینل سے جیسا کہ کل فیس بک پر جو ہمیں فالو کرتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہم نے پرسوں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ اسلام آباد میں چند چڑھنے والا ہے تو آج چند چڑھا سب نے دیکھا پوچھنا رانا سناؤلا سے یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں اگر عمران حان آ گیا تو میں اپنے باپ سے نہیں تو کیا انہیں اپنا باپ ملا تو ہیر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ ڈون لیں گے ان کی مرضی ہے رانا سناؤلا کے علاوہ ہواجہ وینٹلیٹر نے بھی ایوان میں کھڑے ہو کر کچھ عرصہ پہلے ماضی قریب میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایٹی فور ایوان کے میمبر یہ گواہی دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بڑی پرجوش تقریر تھی لیکن آج تک وہ واپس نہیں آئے ان کے کل بھی کوئی بیان چاہ رہے تھے کہ یہ پشاور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں ان کو اپنے گرے بار میں جانکنے کی ضرورت ہے ابھی جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کا اجلاس کورگومیٹی کا بنی گالا میں عمران حان کی صدارت میں ہو چکا ہے اس کی سنیک پیک بھی فیس بک کے ہمارے پیج پہ آ چکی ہے اس کی واضح حد سے میوٹ کی گئی ہے پلین سب فائنل ہو چکے ہیں اس کورگومیٹی میں آئندہ آنے والے حکمت عملی ساری اس میں فائنل ہیں دس دن میں انشاءاللہ آپ کو سرپرائز بھی ملنے والا ہے ایک سوال اتر کازمی نے پوچھا لیکن اس کے علاوہ اس پر کسی نے بات نہیں کی آپ کو یاد ہوگا سیالکورٹ میں موٹروے پر زیادتی کیس ہوا تھا اس پر حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا گیا حکومت کو کٹھہرے تک پہنچا دیا گیا سب میڈیا نے مل کے اب ریلوے کا کل کل کے دن ریلوے پر کیس ہوا ہے ریلوے کے ہی ملازمین نے ایک عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اس پر کوئی ٹی وی چینل نہیں بول رہا کوئی حکومت کی تنقید نہیں ہو رہی کوئی کچھ نہیں بول رہا سارا میڈیا چھپ ہے اس کو کہتے ہیں اشتہار کی طاقت اشتہاروں پہ جب آپ کروڑوں اربور پہ دے دیں تو پھر کوئی بھی نہیں بولتا اس کے علاوہ مہنگائی پر تنقید کرنے والے درجنوں صحافیوں کی وفات ہو گئی کوئی بھی نہیں بول رہا سب نپال چلے گئے ہیں سارے صحافی مر چکے ہیں مہنگائی مارچ مکاؤ ریلی درنے مولانا ڈیزل یہ چور سب کے لیے اب مہنگائی نہیں ہے عوام کا اس طرح سے کاتا جاتا ہے اس کے علاوہ اچھی حبر یہ ہے حیبر پہتون رہاں کے وزیر اعلیٰ نے اپنے کپڑے بیچے بغیر اپنی عوام کو تیس بلین ڈالر کی سبسیڈی منظور کروا لی ہے کابینہ سے سارے تیس بلین ڈالر کی نہیں تیس بلین روپیز کی اس کی وجہ سے دس کلو کا تھیلہ چار سو نبیر بے گا اور بیس کلو کا تھیلہ نو سو اثر بے گا ملے گا اور کسی کو کپڑے بھی نہیں بیچنے پڑے اور لاسٹ میں حکومت کے حد کھنڈے بھی سن لیں کیونکہ سب کچھ اس ٹائم تک پیٹی اے کے حق میں جا رہا ہے اسلام آباد بھی آگئے ہیں عمران حان صاحب کچھ ہوایں ہواوں کا رخ بھی چینج ہے تو حکومت نے بھی ظاہر ہے ہاتھ پاؤں مارنے تو اس میں حکومت اور الیکشن نیب ترمیم کی منظوری کے لیے جوائنٹ سیشن بلوا لیا ہے اب اس میں ہوگا کیا وہ اس کو ہر صورت بجٹ کے پہلے منظور کروانا چاہتے ہیں اگر ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی اگلی حکمت املی کیا ہوگی اب اس ترمیم میں کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بندے لائیں گے نیب میں ٹھیک ہے الیکشن میں اس کے بعد پی ٹی آئی یہاں تو ہشی ہشی الیکشن قبول کر لے گی جو کہ بظاہر لگتا نہیں ہے اور دوسرا حل وہ عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئے گی جس کے کچھ چانسز ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا یہ نیکس دازن کیسے گزرتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سب کو پتا چل جائے گا اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر کرے ملک کے حق میں بہتر کرے تو اپنا حیاء رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیس بک کو لائک کیجئے گا اسلام علیکم